اس کے مطابق we are round about one twenty one twenty five ایک سو بیس اور پچیس کے قریب جو ہے وہ سیٹوں پہ ہم کامیابی پنجاب سے حاصل کریں گے اور انشاءاللہ اپنی سمپل اور اپنی پارٹی کی مجورٹی سے جو ہے وہ پاکستان میں حکومت پی ایم ایل این جو ہے وہ بنانے جا رہی ہے اور یہ جو ہے یہ وقت کا بھی تقاضی ہے اور یہ پاکستان کی بھی ضرورت ہے کہ ایک ایکسپیرینسٹ اور مخلص قیادت جو ہے وہ پاکستان کو اس بہران سے نکالنے کے لیے جو ہے وہ لیڈ کرے اور پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت میاں نواز شیف صاحب کی شکل میں نہ صرف پاکستان کی سینئر ترین قیادت ہے انہیں سب سے زیادہ ایکسپیرینس ہے بلکہ انہوں نے اس سے پہلے دو مرتبہ پاکستان کو ایسے ہی بہرانوں سے نکالا ہے ہم جو بات کر رہے ہیں وہ صرف کوئی اندازے سے یا ہوا میں بات نہیں کر رہے ہم نے اس سے پہلے بھی قوم سے جب جب بھی جو جو وعدہ کیا ہے وہ ہم نے کر کے دکھایا ہے نائنٹی نائن نائنٹی سیون ٹو نائنٹی نائن میں ہم نے اس برے اور کڑے وقت میں پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا یہ پاکستان جو آج تک اللہ کے فضل سے قائم ہے اور تاقیامت قائم رہے گا رہے ہیں وہ اس وجہ سے ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے 27مئی 1998 کو پاکستان ایٹمی قوت نہیں تھا 28مئی کو جو ہے وہ پاکستان نے ایٹمی دماغہ کیا تو پاکستان جو ہے وہ ایک ایٹمی پہلی اسلامی قوت جو ہے وہ قرار پایا اور ایٹمی قوت ہونے کی ہی وجہ ہے کہ ہندوستان کو آج تک یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ پاکستان کی طرف مہلی آنگ سے دیکھیں ہم نے دو ہزار تیرہ میں جب پاکستان دہشت گردی اور لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ایسے ہی بہران کا شکار تھا جو اس وقت مہنگائی کی وجہ سے تو اس وقت بھی ہم نے قوم سے وعدہ کیا میاں نواز شریف کے وعدے پہ قوم نے اعتماد کیا قوم نے اپنا منڈیٹ دیا اگلے چار سال میں میاں نواز شریف کی قیادت میں پاکستان مسلم لیگ نون نے ملک کو نہ صرف لوڈ شیڈنگ سے دہشت گردی سے دونوں سے نجات دلائی اور پاکستان اس ٹریک پہ چڑھ چکا تھا دو ہزار سترہ میں کہ پاکستان اگر اسی ٹریک پہ رہتا تو اگلے چار پانچ سالوں میں پاکستان جو ہے وہ جی ٹونٹی میں ہوتا اور پاکستان ایک ترقی آفتہ ملک ہوتا پاکستان کے خلاف سازش کی گئی اور ایک ایسا فرد ایک ایسا فتنہ جو ہے وہ اس ملک کے اوپر مسلط کیا گیا اور اسے مسلط کرنے کے لیے جو ہے وہ میاں نواز شریف کی حکومت کو ختم کیا گیا پی ایم ایل این کے خلاف جو سازشی ہوئی وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے ہم نے ان سازشوں کے خلاف ان حالات کے خلاف ان مشکلات کے خلاف ان جھوٹے مقدمات کے خلاف ہم نے جو ہے وہ ایک جرت کے ساتھ ایک حوصلے کے ساتھ ہم نے ان کا مقابلہ کیا اور ہم نے وہ کچھ نہیں کیا جو آج کل ہو رہا ہے جو آج کل جس قسم کی سیاست وہ لوگ کر رہے ہیں جو کل تک فراؤن بنے بیٹھے تھے جو کل تک جو ہے وہ نوز بلہ خدا کو نیچا دکھانے کے اوپر جو ہے وہ تلے ہوئے تھے وہ ایسی گفتگو کرتے تھے کہ وہ ان کے انسان ہونے پہ جو ہے وہ شک گزرتا تھا کہ یہ کوئی کونسی مخلوق ہے کہ جو اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور آج جس طرح سے وہ جو ہے وہ جو باتیں کرتے ہیں اور جو گفتگو کرتے ہیں تو اس سے یہ چیزیں سامنے آتی ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے وقت میں تو فراؤن بنے ہوئے تھے اور آج جو ہے وہ اتنا بھی نہیں کر پا رہے کہ وہ جہاں پہ تھے وہاں پہ کھڑے رہے ہیں بلکہ اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں کہ دیکھنے والوں کو بھی جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ندامت یا شرم ہوتی ہے تو پاکستان مسلم لیگ نون اس وقت جو ملک جس صورتحال میں ہے کوئی اور جماعت یا کوئی اور لیڈر جو ہے اس نے دعویٰ نہیں کیا ہم نے پاکستان مسلم لیگ نون نے میاں نواز شریف کی قیادت میں ہم نے ملک کو اس بہران سے نکالنے کا عظم کیا ہے قوم سے وعدہ کیا ہے اور قوم اگر ہمیں منڈیٹ دیتی ہے جو انشاءاللہ دے گی تو ہم انشاءاللہ پہلے کی طرح پاکستان کو اس بہران سے نکالیں گے اور دوبارہ اسی جگہ پہ لے کے جائیں گے دو ہزار سترہ اٹھارہ کی جہاں پہ پاکستان ایک ٹریک پہ تھا اور پاکستان اگر اسی ٹریک پہ رہتا تو اگلے تین چار سالوں میں جو ہے وہ پاکستان ایک ترقی یافتہ ملک کے طور پہ دنیا کے نقشے پہ ابرتا وہ جی ٹونٹی میں بھی ہوتا اور وہ ایک باعزت ملک کے طور پہ وہ ایسی صورتحال کا شکار نہ ہوتا کہ ہم اب ایک بلین ڈالر کے لیے جو ہے وہ سال سال بھر جو ہے وہ ہمیں آئی ایم ایک کے جو ہے وہ نخرے اٹھانے پڑے تو ہمیں امید ہے کہ پاکستان کے غیور عوام ہم ہمارے اس دعوے کو ہمارے اس وعدے کو ہمارے اس عظم کو جو ہے وہ ویلیو کریں گے اور پاکستان مسلمی قنون کو انشاءاللہ تعالی ہاتھ فروری کو اپنے منڈیٹ سے نوازیں گے اور اس منڈیٹ کی بنیاد کے اوپر ہم انشاءاللہ پاکستان کو اس مہنگائی کے اور اس معاشی بہران سے نکاریں گے آپ نے بھی کہا کہ ہمارے علاوہ کسی اور کے پاس مسائل کا حل نہیں ہے دوسری بلاول بھٹو بھی مستقل طور پر بمباری کر رہے ہیں نوم لیگی قیادت پر وہ صرف بمباری کر رہا ہے نا وہ حال تو نہیں پیش کر رہا انہوں نے یہ کہا ہے کہ مشکلات سے ملک کو صرف پیپرز پارٹی نکال سکتی ہے آپ کہہ رہے ہیں نوم لیگ نکال سکتی ہے تو آمنے سامنے آگئے ہیں سولہ مہینے ساتھ رہے تھے اور وہ مستقل تنقید کر رہے ہیں کیا آپ کی قیادت کے اوپر بھی لیکن تنقید کا ہم برا نہیں مناتے وہ تمام سیاسی جماعتیں جنہوں نے ہمارے خلاف الیکشن لڑنا ہے انہیں ہمارے اوپر تنقید کرنے کا انہیں اپنا دعویٰ پیش کرنے کا عوام کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنے کا انہیں بالکل حق حاصل ہے لیکن وہ تنقید جو ہے وہ ایک دائرے میں ایک لیمٹ میں ہونی چاہیے اور وہ جو محول چودہ سے جماعت یعنی ایک جماعت کی حکومت انہیں بنے جا رہی ہیں تمام پارٹی جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لیں گے اور اس میں عوام نے فیصلہ کرنا ہے عوام جسے اکثریت دیں گے وہ پارٹی جو ہے وہ گورنمنٹ بنائیں گے رانصر یہ بتائید ہے کہ آپ نے ابھی بھی کلیکشن کی بات کی تو اس پر پاکستان تحقیق کے حصہ کچھ دین تقدرات ہے کہ ایک جماعت کو جھوانے کے لیے سارا عمل کیا جا رہا ہے جبکہ ان کے جو صدر ہیں پی ٹی آئی کے جو دی برویز راہی وہ یہ کہہ رہے کہ آئندہ انتخابہ صاف شفاف ہو رہے اس پر آکے آکے کہیں گے یہ دو جو اطلاعات باتیں ہو رہی ہیں دوسرا این پورس ہو آ رہا ہے کیونکہ مسلک نون آئندہ انتخابات میں ان ہروں میں لوگوں کو ٹکٹیں تقسیم کرے گی تو وہاں پر جو دوسرے جو نراز ہونے اس حوالے سے کوئی پالسی ہے آپ کی ان کو منانے کے حوالے سے جی آج کی میٹنگ جو ہے اس میں جو ہے وہ یہی چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں ہم نے ڈسٹرک کمیٹیز بنائی ہیں جو اپنے طور پر اپنا سروے اپنا جائزہ اپنا نرسے جو ہے وہ پیش کریں گی پارلیمانی بورڈ کو اس کے علاوہ جو ادروائز سرویز ہیں وہ بھی جہاں کہی ضرورت ہے وہ ہم کروانے جا رہے ہیں لیکن میں ایک یہ بات بتا دوں کہ جب ہم نے یہ سارا جائزہ لیا ہے تو آلموسٹ سیونٹی ایٹی پرسنٹ ہلکے تو ایسے ہیں کہ یہاں پہ کوئی جگڑا نہیں ہے اور وہاں پہ فیصلہ کرنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے یہ کوئی پندرہ بیس پرسنٹ ایسے ہلکے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ ہمارے اپنے ہی لوگوں کا آپس میں جو ہے وہ آہ مقابلہ ہوتا ہے تو وہ بڑے ہم آسانی سے آہ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ اے بیٹر ہے یا بی بیٹر ہے اور جو بہتر ہوگا اس کے مطابق جو ہے اس کا فیصلہ بھی کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ان کے مابین جو ہے وہ کنسنسس ہو جائے باقی جو آہ چودری پرویز علی صاحب آہ بات کر رہے ہیں یا دوسرے لوگ بھی ایک طرف تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن آہ فری ہوں گے فیر ہوں گے اور دوسری طرف جب ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گی تو پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں آہ ایکل لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ آہ نہیں مل رہی آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے خلاف اگر اب جوٹے مقدمے درج ہوں اور وہ اب واپس ہو رہے ہوں یا ختم ہو رہے ہوں یا جوٹے مقدموں کا قائم ہونا لیول پلینگ فیلڈ ہے یا ان کا قائم رہنا جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ ہے جو ہمارے ساتھ غلط ہوا جو ہمارے ساتھ اٹھارہ کے الیکشن میں ہوا اب اگر وہ نہیں ہو رہا تو یہ بہتر ہو رہا ہے کسی اور کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے اور ہم بلکل اس حق میں ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت ہونی چاہیے ہم کسی جماعت کے اوپر پبندی کے حق میں نہیں ہیں لیکن اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے خدا نہ خاصہ میں اگر باہر نکل کے کوئی کسی جرم کا ارتکاب کرتا ہوں تو کیا مجھے اس لیے نہ پوچھا جائے کہ میں نے الیکشن لڑنا ہے اگر کسی نے نو مئی کو یا اسے آگے یا پیچھے کچھ کیا ہے تو وہ تو اسے فیس کرنا پڑے گا باقی ٹھیک ہے باقی جو جن لوگوں کے اوپر کوئی عزام نہیں ہے معاملہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی اسے کسی جرم کا یا پروسیکوشن کا سامنا ہے اور وہ کسی پہ اعتبار ہی نہیں کرتا وہ اپنی پارٹی میں کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہے تو یہ بھائی ہمارا قصور ہے یہ تو ان کی پارٹی کا مسئلہ ہے وہ اس حل کریں نہیں معاملہ یہ ہے کہ ہم لڑ لے اس لیے ہو گئے ہیں کہ ہمارے خلاف جو جھوٹے کیس تھے وہ 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 ختم ہو گئے ہیں کیا جھوٹے کیس ہمارے اوپر قیم رہنے چاہیے اگر آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ فیر ہے یہ فیر الیکشن کی نشانی ہے یا اس بات سے جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ ہو سکتی ہے کہ ہمارے خلاف جو ہے وہ مقدمات جو ہے وہ بننے چاہیے تو پھر آپ تیس کے لوگ کا تھیلہ ہمارے اوپر ایک اور ڈال دیں کوئی ہے کہ اقتدار لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے تو ایسے معاملات آپ تیہ کر لے طاقتور اقتدار آپ کو ملتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ اپنا ٹینیور کمپلیٹ کرنا مسلم لی گون تین بار اپنا ٹینیور کمپلیٹ نہیں کرتا ہے وہ کون سی غلطیاں ہیں جو اب آپ چوتھی بار نہیں دورائیں گے اور دوسرے میرے سوال یہ ہے کہ ایک سو اکٹالیس میں سے ایک سو بیس تو آپ لے گئے ایسی پر تاکہ ایکیس بچ گئی وہ کسی کو گرد کر رہے یا کوئی اور دیکھیں جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہماری اپنی اسسمنٹ ہے ہمارے اپنے کے بارے میں کہ جو اپنے اپنے حلقوں میں کیونکہ ہم نے بھی جو ہے وہ پارٹی سروے بھی کیے ہیں ادروائز بھی جو ہے وہ ہم نے سروے فرم سے بھی مدد لی ہے باقی میڈیا جو ہے وہ وہ بھی ایک بہت بڑا سروے ہے تو اس کے حساب سے ہماری جو پوزیشن ہے وہ ہمیں اتن جن حلقوں کا جس نمبر کا میں نے ذکر کیا وہاں پہ ہمیں یہ سجائی دے رہا ہے کہ ہماری پوزیشن بہتر ہے اور we are in winning position باقی 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 جو ہے باقی جو ہے اب مثال کے طور پہ احمد مخدوم صاحب کی دو سیٹیں ہیں تو وہ آپ کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے کہ وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کو کسی نے گفٹ کرنی ہے تو میرا تو اپنا خیال ہے کہ نہیں وہ ان حلقوں میں مضبوط ہیں وہ سن لیں سن لیں سن لیں وہ جیتیں گے تو اس کو آپ گفٹ کا نام دے دیں اسی طرح سے اور جگہ پہ بھی لوگ ہیں جن کی اپنی ایک position ہے جو electable کی term ہے دیکھیں جو آدمی electable ہوتا ہے یہ کوئی گالی نہیں ہے یا یہ کوئی برائی نہیں ہے وہ electable جو ہوتا ہے وہ وہ ہوتا ہے جو اس حلقے کے لوگوں کا اس کے اوپر اعتماد ہوتا ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو اپنا vote دینا چاہتے ہیں اس کی یہ capacity ہوتی ہے تو اگر کوئی electable ہے تو اس میں کوئی اچھائی ہوتی ہے تو پھر اس حلقے کے لوگ جو ہیں اس کی قدر کرتے ہیں اس کی عزت کر دیں اس کو vote دیتے ہیں آپ اس کو جس مرضی جو ہے وہ گفٹ کا نام دیں باقی معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو اٹھارہ میں ہوا اگر وہ ہمارے ساتھ اب نہیں ہو رہا تو یہ اگر آپ کو بہت ناغوار گزر رہا ہے تو آپ اس کا کوئی بند بس کر لیں ہمیں ہمیں تو ہمیں ہم تو سمیتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے جو اس وقت ہمارے ساتھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا وہ غلط تھا اور اور اب اگر نہیں ہو رہا تو that's good بیئر شاید الیکٹیبلز کی بات ابھی آپ نے خود کی وستی پنجاب پر تو مسلم نے بہت سرانگ نظر آتی ہے جنوبی پنجاب جو ہے وہ IPP جو بنی ہے زیادہ تر الیکٹیبلز ہمیں اس میں نظر آ رہے ہیں تو کیا مستقبل میں کوئی ایسا نظر آتا ہے الیکشن میں IPP کے ساتھ آپ کو اپنے بندے کھڑے کریں گے وہاں پر دیکھیں سعود میں جو 46 ہلکے ہیں ہم نے اس کے اوپر پارٹی لیڈرشپ نے میٹنگ بھی کی ہے ہم نے ایک ایک ہلکہ ڈسکس کیا ہے 35 کے اوپر تو ہمارے جو امیدوار ہیں اب دیکھیں right or wrong ہمیں تو لگتا ہے کہ وہ الیکٹیبلز ہیں اور وہ جتنے کی پوزیشن میں ہیں باقی دس ہلکوں میں ہم اپنے آپ کو تھوڑا ویک فیل کر رہے ہیں اس کے لئے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں تو اس لئے ہمیں تو ایسا نہیں لگتا کہ سعود میں ہماری پوزیشن جو ہے وہ کمزور ہے ویسے دوہزار تیرہ میں بھی ہمارے پاس آلموست چوتیس پہنتیس کے قریب وہاں سے جواب اسیرس تھی تو یہ کوئی ایسی انہونی نہیں ہونے جا رہے ہم اپنی پوزیشن کو ہی گین کر رہے ہیں اور اگر اٹھارہ میں اٹھارہ میں ہمارے ساتھ یہ کچھ نہ ہوتا جو ہوا ہے جس کو اب آپ ہمارا یعنی جو ہے نا وہ ایک ایسا حصہ تصبر کر رہے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا تو آپ کو بڑی پریشانی ہے کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا تو ہمارے ساتھ اگر اٹھارہ میں نہ ہوتا تو ہم اٹھارہ میں بھی اس ہی مجورٹی کے ساتھ اور اس ہی جو ہے وہ پوزیشن میں گورنمنٹ بھی بناتے اور پنجاب سے جیتے ہیں ایک منٹ بھائی ایسا نہیں باری پر الیکشن ہے اور میاں نواز شریف کے اسلامباد ہائی کورٹ میں اپیلوں کی ہرنگ بھی تاریخ سے چنور ہو رہی ہے تو کیا آپ سمول کے ہیں کہ الیکشن سے پہلے چونکہ نومینیشن پیٹ پر بھی فائل ہونے ہیں اس کے لئے بھی وقت چاہیے تو اس سے سارے عمل سے پہلے پہلے میاں نواز شریف کے اپیلوں کا فیصلہ ہو جائے گا سارے رکاوٹیں دور ہو جائیں گی اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ اگر ان کیس اگر کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے اور میاں صاحب الیکشن نہیں لار پاتے تو پھر بزارے کے عظمہ کا نوم لیگ کی طرف سے امید بار کو ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا نہیں ہوں میں چاہتا ہوں اور یہ ہونا چاہیے میاں نواز شریف کے خلاف جھوٹے کیسز کی اپیلیں ان کی سماعت بھی ہونی چاہیے اور ان میں ان کو جو ہے وہ بریت بھی ملنی چاہیے انہیں سرخرو ہونا چاہیے یہ سمجھنے والی بات نہیں ہے یہ ایک ظلم اور جبر کے ختم ہونے والی بات ہے یہ ختم ہونا چاہیے باقیری بات کے وہ باقیری بات کے وہ اگر آپ کہتے ہیں کہ کوئی ٹھیک ہے اپنا یہ بات ہو سکتی ہے کہ جی اگر کوئی رکاوٹ جو ہے وہ بنتی ہے اول تو رکاوٹ کوئی ہے نہیں اگر کوئی بنتی بھی ہے تو پھر بھی پی ایم ایل این کا یہ فیصلہ جو ہے یہ اٹل ہے اس رکاوٹ کو اگر ہمیں خود آگے دور کرنا پڑا تو خود آگے کر لیں گے لیکن وہ رکاوٹ دور ہوگی اور نیکس ٹینئور میں انشاءاللہ میاں نواز شریف نے جو وعدہ کیا ہے قوم سے وہی انشاءاللہ جو ہے وہ آئیں گے اور وعدہ پورا کریں موسیقی نوازم آگے اور ہے کیا موسیقی نوازم آگے کہ اب دوبارہ انہیں لوگوں کو لے رہے ہیں جو سیاسی طور پر ناقابل ہے دوبارہ ہیں دیکھیں بلوچستان بلوچستان جو ہے وہ پاکستان کا ایک بہت ہی احساس حصہ ہے اور بلوچستان کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں وہ کوششیں جو کی جانی چاہیے تھیں وہ شاید نہیں ہو سکی بلوچستان میں سیکورٹی ریلیٹڈ مسائل ہیں ایز انٹیریر منسٹر میں ان سے کافی حد تک آگاہ ہوں وہاں کے مقصود حالات کے پیش نظر وہاں پہ کچھ چیزیں جو ہیں انہیں کچھ وقت کے لیے جو ہے وہ ہمیں ساتھ لے کے چلنا بلوچستان کو ایک بہتر انداز سے اس مشکل صورتحال سے ایک بہتر صورتحال کی طرف ٹرانسفارم کرنے کے لیے ٹرانسفارم کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے اب آپ جن لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں میں کسی کا نام لیے بغیر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کی پوزیشنز ہیں آپ ان لوگوں کو مائنس نہیں کر سکتے اگر آپ نے ان لوگوں کے متعلق یا ان کے روئیوں کے متعلق آپ کے پاس اگر کوئی ریزرویشنز ہیں ان ریزرویشنز میں سے ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ تو اس حد تک درست نہ ہو کیونکہ ایک پراپیگنڈے میں اور ایک حقیقت میں بھی باز کار فرق ہوتا ہے لیکن اگر وہ کسی حد تک صحیح بھی ہوں تو معاملہ یہ ہے کہ بلوچستان کو ہم نے ساتھ رکھتے ہوئے پاکستان کا ایک بہت ہی اہم حصہ تصور کرتے ہوئے اسے ہم نے جو ہے وہ ساتھ لے کے چلنا ہے آپ کے علم میں ہے کہ وہاں پہ ایسے لوگوں کو بھی معاف کیا گیا ایسے لوگوں کو بھی ساتھ لے کے چلنے کا اتمام کیا گیا کیا جا رہا ہے اور شاید آئندہ بھی کیا جائے کہ جنہوں نے سالہ سال ہماری سکورٹی فورسز کے خلاف ہوتیار اٹھائے ہماری سکورٹی فورسز کے خلاف حملے کیے ہمارے جوانوں ہمارے افسروں کو شہید کیا ہم گورنمنٹ کے ریاست کے خلاف ہوتیار اٹھائے لیکن جب وہ ہوتیار رکھنے پہ راضی ہوئے تو ہم نے اسی بات پہ ان سے پچھلا حساب جو ہے وہ نہیں لیا تو پچھلا حساب نہ لینا جو ہے وہ کسی قانون اور کسی ذابطے کہتا ہے تو بات درست نہیں ہے لیکن ان چیزوں کو درست اس لیے تصور کیا گیا کہ ہم نے ان حالات میں جو ہے وہ بلوچستان کو ساتھ رکھتے ہوئے لے کے چلنا ہے اور اسے بہتر کرنا ہے حساب صاحب بتائیے گا کہ حکومت میں صرف آجا نہیں کافی نہیں ہے عوام کے جو مسائل ہیں آنے والی حکومت کی بھی ضروری ہے کہ اپنا ٹنیور پورا کرے مادی میں بھی جب نون لی کی حکومت آئی تو کچھ عرصے بعد بھی اس کی یہ دوریاں وہ ہی دھلنا شروع ہو گئیں تو اب کوئی نون لی کی سوالے سے اجمت عملی کر رہی ہے یا ان طاقت پر حلقوں کے ساتھ بھی کوارڈینیشن کی دیجئے کہ آپ جب آپ آئیں تو آپ کو ٹائم پورا کرنے سے آجائے دیکھیں جی ہماری تو پہلے بھی جو ہے وہ کوارڈینیشن میں کوئی کمی نہیں تھی پاکستان مسلم لیگ نون نے اور اس وقت کے وزیرعظم اور پارٹی قائد میاں نواز شیف نے جو ہے وہ بالکل کسی کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا تھا آپ مجھے بتائیں کہ دوہزار تیرہ میں تو وہ برس اقدار آئے اور چودہ میں جو ہے وہ دھرنا ہو گیا اب انہوں نے چھے ماہ میں کیا کسی کو جو ہے وہ کہہ دیا تھا یا کیا معاملات تھے معاملہ یہ ہے کہ یہ تو ان لوگوں کے ساتھ بات کی جانی چاہیے کہ جن لوگوں نے یہ سازش کی اور ایک ایسا یعنی پروجیکٹ وہ لے کے آئے جس پروجیکٹ کو لانے کی پاداش میں ملک اور پوری قوم اس وقت جو ہے وہ اس صورتحال میں ہے کہ اس وقت چوبیس یا پچیس کروڑ میں سے دس لاکھ آدمی ایک طرف کر لیں باقی جو ہے وہ تیس کروڑ نوے لاکھ کا جینہ جو ہے وہ مشکل نہیں ناممکن ہوتا جا رہا ہے اور اگر یہ حالات ابھی بھی کنٹرول نہیں ہوتے تو پھر آنے والے حالات جو ہیں وہ اس سے زیادہ مشکل پھر اور کیا ہو سکتے ہیں ہمیں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر ہم نے اب بھی جو ہے وہ ہم نہ سنبھلے تو شاید پھر ہم کبھی بھی جو ہے وہ سنبھلنے کی جو ہے وہ پوزیشن میں نہ آ رہے ہیں تو یہ معاملہ جو ہے یہ اس وقت ایک ایسی گورنمنٹ جس کے پاس اپنی اکثریت ہو بھلے وہ سمپل مجاوٹی ہو اور اس کے پاس پانچ سال کا منڈیٹ ہو وہ اس ملک کو اس بہران سے نکال سکتی ہے ہم عوام سے پاکستان کے عوام سے بڑی دردمندی سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ معاملات کو دیکھیں سمجھیں سوچیں کہ وہ بندہ جس نے پونے چار سال میں ملک کو یہاں تک پہنچا دیا اور وہ وہ ڈوریاں ہلانا یا جو بھی آپ اسے نام لے لیں ان چیزوں سے ہم کہاں تک پہنچ چکے ہیں تو اب بھی اب بھی اگر یہی سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا تو یہ تو پھر جو ہے وہ بڑی مشکل صورتحال ہوگی اللہ ہمیں اس مشکل صورتحال سے بچائے جس تفاتھ تمہاری باری ہے زوے رانہ زب یہ فرمایے گا بھی آپ نے کہا کہ دو دان سترہ میں جس طرح پاکستان ترکی کرنا تھا آدمی باریاتی داری جس طرح کی اشاریت آئیت کرتے ہیں سارا کچھ بالکل رہ کے اوپر تھا لیکن صرف ایک پروجیکٹ امراض خان جس کو آپ اس طرح کہتے ہیں وہ اکیلا تو اس کا ذمہ دار نہیں تھا اگر آپ سمجھ کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ ان لوگوں کو باپ کرے آپ یہ کہیں کہ ہم انتقام نہیں لینا چاہتے آپ کو تو کسی نے اختیار نہیں دیا بنتا یہ ہے کہ جو ذمہ دار ہے اس ملک کو ٹریک سے اتارنے کے ان کے اقلاب جو بھی کامے بنتی ہیں جو بھی اس کے ذمہ دارے ہیں اس کو آپ قانون کے دائرے میں لائے میں بالکل آپ کی بات سے سو فیصد متفق ہوں آپ مجھے اس بات کا جواب دے دیں کہ یہ جو دونوں باتیں آپ نے کی ہیں ملک کو پہلے ٹریک پہ لے کے ہیں یا پہلے ان کو جو ہے وہ ڈپٹیں پہلے ملک کو ٹریک پہ لے کے ہیں اس کے بعد پھر ٹریک سے اتارنے والوں سے حساب لے لیں گے اس لئے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ملک کو ٹریک پہ لانے کی ضرورت ہے میاں نوازشیف نے جو بات کی ہے وہ یہی بات کی ہے کہ اس وقت اگر ملک کو ہم ٹریک پہ نہ لے کے ہیں اور ملکی خدا نہ خاصہ نہ رہا تو پھر کس سے بدلہ کس سے حساب آپ کس سے پوچھیں گے آپ تو اس لئے اس وقت جو صورتحال ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ملک کو ٹریک پہ واپس لے جائے دیکھیں 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 فرس ٹیبل گورننٹ لیکن اس سے یہ ہرگز مراد نہیں ہے کہ ہم صرف جو ہے وہ اپنی پارٹی کی گورنمنٹ جو ہے وہ بنائیں گے اور چلائیں گے میاں نوازشیف صاحب کا یہ ارادہ ہے ہم اس بہران سے نکلنے کے لیے سب کو ساتھ لے کے چلیں گے تو اس لئے جو ہے وہ سیٹ ایڈجسمنٹ یا آدھروائی جو ہے وہ معاملات اگر ہم لوکلی لوکلی ہم بنیادی طور پہ ایک اصول جو ہے وہ پارٹی نے اور پارٹی لیڈیشپ نے قائم کیا ہے کہ جہاں پہ ہمارا ورکر ہمارا ساتھی جس نے پارٹی کے لیے سیکریفائز کیا ہے جس نے پارٹی کو زندہ رکھا ہے جس کی وجہ سے پارٹی آج اس پوزیشن میں پھر سے آئی ہے جہاں پہ اس کا مفاد ہے جہاں پہ وہ ہے وہاں پہ ہمیں کسی قسم کی نہ کوئی ایڈجسمنٹ اور نہ کوئی ایڈر وائز کوئی بات جہاں پہ وہ نہیں ہے یہاں پہ بہت سارے حلکے ایسے ہیں کہ جہاں پہ ہمیں کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے تو وہاں پہ ہم ایڈجسمنٹ بھی کر سکتے ہیں کسی کو امرائج بھی کر سکتے ہیں اچھا رانو صاحب یہ بتا دیں کہ الیکشن کی گیٹ کا اعلان ہو گیا پیپلز پارٹی آپ کی جماعت اور ہاری جی ایو آئی وہ بھی کمپیئن کر رہی ہے ایک بڑی جماعت کے ہاتھ باندی ہیں نہ ان کو کمپیئن کی اجازت ہے گرفتاریاں شروع ہو جاتی ہیں دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ جب ہمارے ہاتھ باندے گئے تھے تو ان ہاتھوں بندے ہوئے ہاتھوں سے ہم نے الیکشن لڑا اور اس کے بعد اس الیکشن کا جب نتیجہ آیا تو سبھی نے تسلیم کر لیا سبھی نے تسلیم کیا اور ہمارے بندے ہوئے ہاتھوں کو کسی نے نہیں دیکھا اور اس کے بعد پھر جو کچھ ہوا وہ کرنے والے وہی تھے اب معاملہ یہ ہے کہ ہمارے خلاف تو جواز ہی کوئی نہیں تھا یعنی ہمارے ہمارے جب ہاتھ باندے گئے یا میاں نوازشیف کو جب حکومت سے نکالا گیا انہیں پارٹی ان سے چھینی گئی اس وقت تو کوئی جواز نہیں تھا کیا یہ جواز ہے کہ جی آپ نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی اور آپ نے اکامہ کیوں لیا معاملہ یہ ہے کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک پارٹی نے بلکہ میں پارٹی نہیں کہتا ایک جتھے نے ایک متشدد گروہ نے نو مئی کو ریاست کے اوپر حملہ کیا ہے نو مئی کو وہ متشدد ٹولا جو ہے گروہ جو ہے وہ پاکستان کے ایک دفاعی ادارے پہ بلکہ دفاع کا ادارہ ہی وہ ہے اس کے اوپر چر دھوڑا ہے اس نے جا کے ان کے گھروں کو آگل لگائی ہے اس نے دفاعی تنصیبات کو جا کے وہاں پہ آگل لگائی ہے لوٹا ہے اس نے جو ہے وہ شہدہ کے مجسموں کو گرایا ہے جوتے مارے ہیں بے حرمتی کی ہے اس متشدد ٹولے کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وجہ سے کھلی چھوٹی دے دی جائے کہ اس نے الیکشن لڑنا ہے ایسے لوگوں کو تو ملک میں سیاست کرنے کا حق نہیں ہونا چاہیے اگر انہوں نے یہ جرم کیا ہے جنہوں نے یہ جرم کیا ہے وہ فیس کریں فیس کرنے کے بعد جو بری ہو جاتے ہیں وہ سیاست کریں اور جو بری نہیں ہوتے جن کو سزا ہوتے ہیں تو وہ پھر اس ملک میں اس ریاست میں جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ سیاست کریں گے اب آپ کا یہ کہنا کہ وہ متشدد ٹولہ جو ہے اس ٹولے کے جو گروہ ہیں وہ ایک پارٹی پہ بھی مسلط ہے وہ اس پارٹی کو اپنے پنجوں سے نکلنے نہیں دے رہے بلکہ وہ اس پارٹی کو جو ہے وہ اپنے جرم کے دفاع کے لیے جو ہے وہ جو ہے وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان کا قصور ہے نا وہ پارٹی سے علیدہ ہوں وہ اپنے جرم کا اپنا حساب دیں پارٹی کو الیکشن لڑنے دیں کوئی نہیں پوچھے گا ان کو جن لوگوں نے نو مئی کے واقعات سے خود کو ڈسٹنس کیا ہے جن لوگوں نے نو مئی کے واقعات کی مضمت کی ہے ان کو تو کوئی نہیں پوچھ رہا ان کے خلاف ان کے تو کوئی نہیں ہاتھ باندھ رہا ان کو تو کوئی نہیں الیکشن سے روک رہا لیکن وہ جو ایک سو تین لوگ ہیں جن کے اوپر یہ الزام ہے انہیں اس الزام کو فیس کرنا ہوگا اور عدالت سے جا بری ہوں اور اس کے بعد پھر جو دل چاہے کریں اور اگر سزا ہوں تو پھر سزا بکتے ہیں رہنہ صاحب بھی فرما دیجئے گا کہ بلوچستان لاسٹ کوئیسن جی بلوچستان میں ریاست کے خلاف ہاتھیار اٹھانے والوں حملہ کرنے والوں نے جب آب مافی کی ہاتھیار ڈالیے گئے وہ سیاست کا بیس ہے ان کے ساتھ مذاکرات کیا ہے تو وہ اٹھنے گئے ہیں نو مئی کے واقعے میں جن لوگوں نے ریاست کے خلاف ہاتھ اٹھائے ہاتھیار اٹھائے کیا کل کو وہ بھی اسی پوزیشن میں آ جاتے ہیں ہاتھیار ڈال دیتے ہیں تو ان کے ساتھ مذاکرات اور سیاسی طور پر ان کو قبول کیا جا سکتا ہے جو آپ نے پہلی بات کی ہے میں اس کا جواب مصبت دیتا ہوں بالکل ٹھیک اگر بلوچستان میں ہتھیار اٹھانے والوں کو مافی مل سکتی ہے تو نو مئی کو ریاست پہ حملہ کرنے والے کو بھی مافی مل سکتی ہے یا ملنی چاہیے لیکن آپ کو یہ یاد دو یا آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ بلوچستان میں ریاست پہ ہتھیار اٹھانے والا جب آ کے اپنا ہتھیار رکھتا ہے اپنے جرم کو تسلیم کرتا ہے اپنے جرم کی مافی مانگتا ہے پاکستان پہ اعتماد کا اظہار کرتا ہے یہ ایک سو تین لوگ جو ہیں یہ اگر یہ عمل کریں تو میں بلکل ان کی جو ہے وہ مافی کے لیے بلکل میں تو ان کے حق میں ہوں گا کال کو آئیں آ کے وہ کہیں کہ ہم نے یہ جرم کیا ہم نے یہ غلطی کی ہمیں قوم ماف کر دے میں امید کرتا ہوں کہ قوم جو ہے وہ ماف کر دے گی باقی رہی بات آپ نے بلاول بھٹو صاحب کی کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ستر سال کے بزرگ کو جو ہے وہ وزیراعظم نہیں بننا چاہیے تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ کو بھی ستر سال کے بزرگ سے گائنسلی لینی چاہیے وہ بھی ستر سال کے بزرگ سے ہی صبح گھر سے نکلتے وقت بھی پوچھتے ہیں جا کے بھی سارا حساب دیتے ہیں تو ہم انشاءاللہ و تعالیٰ جو ہے وہ ایسے حالات میں پاکستان نوجوانوں کو نوجوان کی عادت کو دیکھے جانا چاہتے ہیں کہ جو ان کے لیے مشکل کا باعث نہ ہو بلکہ ان کے لیے جو ہے وہ آسانی کا باعث ہو تو بلاول صاحب ابھی انتظار کریں جب پاکستان اچھے حال میں ہوگا تو پھر نوجوانوں نوجوانوں کا مقابلہ ہو جائے